اسلام علیکم دوستوں ویلکم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ کے ساتھ آلو گوبی مطر کی سبزی کی رسیپی شیئر کر رہی ہوں لیکن میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سے کیجئے چلیے سب سے پہلے میں نے ہم پر ایک گوبی کا پھول لیا ہے اس کے پیسز کاٹ لیا ہے اچھے سے دو کے ساف کر لیا ہے اس کے بعد ایک کڑائی لیں گے اس میں آدھا کپ تیل ملائیں گے اور سارے گوبی کے پیسز کو ملائیں گے ملا کے اسے سمی سوفٹ ہونے تک ہمیں اچھے سے فرائی کر لینا ہے چلے میں نے فرائی کر کے تیار کر لیا ہے تو آپ دے سکتے ہیں یہ سمی سوفٹ پک کے تیار ہے میں یہ سائٹ میں رکھ لوں گے اور چلیے اسی کڑائی میں پھر سے تھوڑا تیل آٹ کر لیں گے اور آلو کے ایسے بڑے بڑے پیسز بنا کے ہم تیل میں ملا لیں گے آپ چاہے تو چھوٹے پیسز بنا کے ملا سکتے ہیں میں نے قریبا یہاں پر تین آلو لیے ہیں چلے اسے فرائی کر لیتے ہیں میں نے دھکان بن کر کے کڑائی کا فرائی کر لیا ہے ایک سائٹ اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں تو اور ایک سائٹ بھی ہمیں فرائی کر لینا ہے ابھی چلیے فرائی ہو کے تیار ہیں تو ہم پلیٹ میں نکال کے سائٹ میں رکھ لیں گے چلیے آگی کے انگریڈنز بتاتی ہوں میں نے یہاں پر پچاس کرم کچھا مٹر لیا ہے دو ٹماٹر اسے کاٹ کے ہمیں اس کا پیسز بنانا ہے مکسر گرائنڈر میں ملائیں گے اور پیسز بنانا لیں گے میں نے ہم پر ایک پیاس کو ڈائس کر کے رکھ لیا ہے ابھی پھر سے کڑائی میں آدھا کپ تیل ملائیں گے اس میں سپائسز ملائیں گے آدھا چمس زیرہ ایک دالچینی یا پھر چکلا گے سکتے ہیں اور ایک تیز پتہ ابھی لو فلیم پر ہمیں تیل کو ہیٹ کرنا ہے اور اس میں سپائسز کو ملائیں گے ابھی دیکھیں آپ زیرہ جو ہے چٹکنا شروع ہو گیا ہے ابھی اس میں ہم پیاس کو کاٹ کے رکھ لیا تھا تو اسے ملائیں گے اور اسے ٹرانسپیرنٹ ہونے تک تھوڑی دیر کے لیے اچھے سے بھون لیں گے چلیے ہماری پیاس جو ہے بھون کے تیار ہے تو اس میں ہم دیر چمچ ادھرک لسن کا پیسٹ ملائیں گے یعنی کی جنجر گارلک پیسٹ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اچھے سے بھون لیں گے اس کے بعد ٹرمائٹو پیوری کو ملا لیں گے اور اسے بھی تھوڑی دیر کے لیے اچھے سے بھون لیں گے تاکہ اچھی سمیل جو ہے اس کی جائے اس کے بعد چلیے ہم اس میں ایک چمچ لال میرچ پورڈر ملا لیں گے آپ آپ کے حساب سے ملا سکتے ہیں اس کے بعد ون بائی فور سپون یعنی کی پوچ چمچ اس میں ہم حلدی ملائیں گے آدھا چمچ گرم مسالہ آدھا چمچ دھنیا پورڈر ملا لیں گے ملا کے اسے بھی مکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے بھون لیں گے اور اس میں ہم تھوڑا پانی بھی اٹ کر لیں گے تاکہ مسالے نہ جلیں چلے اسے بھی مکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے بھون لیں گے اس کے بعد ہم کچھے مطر کو ہم ملا لیں گے اور مکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے اسے بھی بھون لیں گے بھوننے کے بعد ہم اس میں پرائی کیے ہوئے آلو اور گو بھی کو ملا لیں گے ملا کے مسالے کے ساتھ ساری ویجیٹیبلز کو اچھے سے مکس کر لیں گے میں نے یہاں پر قریباً ایک گلاس پانی ملایا ہے کیونکہ یہ سمی سافٹ پکے تیار تھے لیکن گلے نہیں تھے اور قریباً میں نے یہاں پر ایک چمچ نمک ملا ہے آپ آپ کی ٹیسٹ کے حساب سے ملا سکتے ہیں چلیے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں دو ہری مرچ ملائیں گے اور ڈھکن کو بند کر لیں گے لو فلیم پر قریباً پندرہ منٹ کے لیے میزے پکانا ہے میں نے پکا کے تیار کر لیا ہے تو چلیے چیک کر لیتے ہیں یہ پک کے تیار ہے اور اس میں گری بھی باقی ہے سوک ہی نہیں ہے آپ کو سوکا پسند ہے تو آپ پھر سے تھوڑی دیر کے لیے پکا سکتے ہیں چلیے میں نے پلیٹ میں سو کر لیا ہے تو دوستوں یقین مانیے بہت ہی مزیدار بنتے ہیں آپ اسے روٹی کے ساتھ سو کر سکتے ہیں یا پھر از از سائی ڈش سو کر سکتے ہیں دوستوں امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو ضرور سے لائک کیجئے ہمیں کمند کیجئے اور فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے موسیقی 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 موسیقی